کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان مہرانے میں پیدا کیا اور مصطفیٰ قریب کی قومت میں پیدا کیا آج کے پرگرام کا جو انبان ہے فیضانِ تاج شریعہ اس تعلق سے مجھ سے پیشتر خطیبِ دستان حضرتِ مفتی مہیندین صاحب نے دیان کیا مفتی شہریعہ صاحب نے بھی روشنوں جاریے کی پیشش کی اس لئے میں یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو کیونکہ اب چند لوگ بھی بچ گئے ہیں اور وقت بھی زیادہ نہیں وہ بطن نصور کیا ہے اس کے مطالب کو اسی روشن جاریے آپ کو کچھ اچھی باتیں معلوم ہو جائے اور پھر اپنے زندگی میں انخلاف پیدا کرسکیں اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے تو انسان کی عمر بھی اللہ رب العزت متعین کر دیتا ہے کہ یہ انسان اتنے دن اتنے سال دنیا میں پیدا انسان اپنی عمر کو گزارتا رہتا ہے گزارتا رہتا ہے جیسے متعینہ عمر اس کی مکمل ہوتی ہے اللہ کا فرشتہ جس کو ملک الموت کہتے ہیں وہ فرشتہ آتا ہے اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو خیر آباد دیکھتا ہے آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان دیکھا ہے جو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کبھی بھی اسے موت نہیں آئی ہو یا کوئی بھی انسان موت سے انکار کر دیا ہو ایسا انسان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے تو جب ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے موت آئی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی مصطفیٰ کریم کے دین کے مطابق گزارے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق گزارے آج مسلمانوں کی حالت اتنی گر چکی ہے کہ مسلمان ہر موڑ پہ مارا جاتا ہے ہر موڑ پہ مسلمان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مسلمان کا نہ کوئی سپورٹ کرنے والا نہ کوئی سہارا بننے والا ہے اس کی وجہ اس کا ریزن ٹھیک وہی مسلمان ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آپ ذرا سے ذہن کو قریب کیجئے تو میں قریب سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں مسلم کمیونٹی کی حالت اتنی گر چکی ہے کہ مسلمان چاہے عالموں چاہے غیر عالم دونوں اپنے جگہ اتنا گر چکا ہے کہ اسے دنیا والے آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھتے اور اس پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے ہر وقت قیار رہتے ہیں ہر ممکن کوشش بھی کرتے ہیں اگر عالم نہیں ہے وہ کسی کا مال ہڑپ کر کے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے اگر عالم نہیں ہے تو غریبوں کو دبا کر کے اس پہ ظلم کر رہا ہے اگر عالم نہیں ہے تو پڑوسیوں کو حقوق کو مارتا ہے اگر عالم نہیں ہے تو کسی بیوہ کے زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے اگر عالم نہیں ہے تو وہ کسی کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ ربikit اس پہ ایک ظالم کو محسند کرتا ہے جو اس کے اوپر سرس کرتا اور اسے تباہ و بربار کر دیتا ہے کہیں وہ انسان جہیز لینے کے معاملے میں اللہ کے عطاب میں گریفتار ہوتا ہے کہیں کسی غریب کو ستانے کے معاملے میں اللہ کے عطاب میں عذاب میں گریفتار ہوتا ہے اور کہیں دوسرے اور دگر گناہوں میں گریفتار ہوتا ہے عالم کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ عالم اس جلسوں سے جلس لینا حرام 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 کی تقریر تو کرتا ہے لیکن اس کی پوزیشن یہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اسی جلسے میں آنے کے لیے تقریر کرنے کے لیے مصطفیٰ کا دین بتانے کے لیے اللہ کا قرآن سنانے کے لیے مصطفیٰ کی سنیت بتانے کے لیے وہی عالم اس جلسے میں آنے کے لیے کہیں تیس ہزار کہیں چالیس ہزار کہیں پچاس ہزار دیمانڈ کرتا ہے جو اسلام اور سرست اور قرآن سے جس کا کوئی واسطہ نہیں اور یہ اسلام میں مکمل طور پر حرام ہے اب جو عالم اپنے بیان کا تیس ہزار چالیس ہزار بیس ہزار لے مو کھول ہو اور دیمانڈ کرے اب وہ جہیز پہ تقریر بولے نماز پہ تقریر بولے اولاد کے حقوق پہ تقریر بولے ماں باپ کی خدمت پہ تقریر بولے میرے خیال سے ایسا انسان دنیا دار سے ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا وفادار کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر وہ مصطفیٰ کا وفادار ہوتا تو سب سے پہلے اس کے سامنے دولت نہیں ہوتی مصطفیٰ کی سلطت ہوتی مصطفیٰ کی شریعت ہوتی مصطفیٰ کا قانون ہوتا مصطفیٰ کریر صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہوتا اور جب وہ مصطفیٰ کی شریعت بیان کرتا بلا خوف و خطر بیان کرتا تو اللہ رب العزت اس کے زبان میں تاثیر بھی رکھ دیتا اور پھر اس کے کلمات کو سن کر کے مسلمان فائدہ بھی کرتا آج آپ کے سمانچل کی حالت یہ ہے آئے دن سمانچل میں بڑے بڑے کانفرنس اور بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں لیکن سمانچل کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ یہ مسلمان خربت کے اتنے کنارے پہنچ چکے ہیں کہ اس مسلمان کو ضرورت کے وقت پہ کوئی سہارہ دینے والا نہیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے پھر بھی یہ قوم بڑے جلسے بڑے کانفرنس کروا کر کے مہنگے ناتخاں مہنگے مقررین کو بلا کر کے اپنی مالی حالت کو اتنا کمزور کر بیٹھے کہ جب اس کے گھر میں ضرورت ہو تو یہ قوم اس وقت پسپا نظر آتی ہے اس وقت اس کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے آپ کا جلسہ اور آپ کا کانفرنس بیکار رائے گا سرک اس لیے ہے کہ آپ نے پرگرام تو کیا آپ نے دیمانڈر لوگوں کو تو بنایا لیکن آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تار تار کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مزاق کیا پرگرام کے حالت یہ ہونے چاہیے کہ جلسہ مغرب کے بعد شروع ہو اور جلسہ ٹھیک بارہ سے ایک بجے کے انتر خط ہو جائے لیکن مسلمان تین بجے تک کھائی بجے تک چار بجے تک بیٹھتا ہے اور پھر جا کر کیلئے مسلمان سو جاتا ہے اس وقت یہ سوتا ہے جس وقت اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد دنیا میں پھیل جاؤ اللہ رب العزت فجر کے بعد تمہیں روزی عطا کرے گا اور آئیس روزی عطا کرے گا کہ تم کسی کے محتاج نہ بنا بنا لیکن یہ قوم فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے سوئی رہتی ہے اور اللہ روزی بارتا اس وقت یہ قوم کا کوئی حصہ نہیں ہے اس لئے جلسے آپ متینا وقت میں ہی کیجئے اور محدود جلسے چھوڑے پروگرام کیجئے اور بڑے لوگوں کو ڈیمانڈر کو بلانے کی ضرورت نہیں جو آپ کے نہ تو علاقے کے حالات کو سمجھ سکے اور نہیں آپ کے جذبات کو سمجھ سکے نہیں آپ کی مالی حالت کو سمجھ سکے اور نہیں آپ کے معاملات کو سمجھ سکے ایسے انسان کو جب آپ بلاتے ہیں پھر وہ انسان آنے کے بعد ڈیمانڈ کرتا اور ڈیمانڈ کرنے کے بعد اپنی تقریر اپنے ناتیہ کلام کو بیچ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اور باپس آئے دنے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا زیرو کے علاوہ کچھ بھی آپ کا حاصل نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ناکام ہیں مسلمان مجبور ہو رہا ہے مسلمان کبزور ہو رہا ہے ارے اسی جلسے کے پیسہ کو بچائیے اور اسی پیسے سے آپ اپنے بچوں کو آئیے سائی پی ایس اور اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنائیے تب جا کر کے آپ دنیا کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بعد آج پورا پوشٹ آج پورا علاقہ مسلمان کے بچوں سے خالی ہے اس لیے کہ مسلمان اپنے بچوں کے شادی میں لاکھوں تو خرچ کرتا ہے لیکن اس کی تعلیم پہ ایک بھی خرچ کرتا ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو بچائیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنون توبو الاللہ توبتا نسوس ایمان والو ایسی توبہ کرو ایسی توبہ کرو جو تمہارے لئے نصیحت بن جائے ایسی توبہ کرو جو تمہارے پیچھلے گناہ جو تم کرتے تھے پھر اس کے طرف جو تمہارے پیچھلے گناہ